اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو قرآنی لفظ دعا قبولیت بالے بتانے والا ہوں یہ آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ لفظ آتے ہی دعا قبولیت کے لیے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہے تو آپ لوگ یہ لفظ اپنی زبان سے نکال دیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی بڑے بڑے عالم لوگ ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں یہ لفظ مشکل اور ناممکن دعاوں کو قبول کرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یعنی کہ صرف آپ لوگوں کو اپنی زبان سے ان لفظوں کو بولنا ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی دعا اللہ تبارک وطالعہ قبول فرمالے گا آپ لوگ ہر جگہ چیک کر کے دیکھ لیجئے آپ کو کہیں پر بھی ان لفظوں کا وظیفہ نہیں ملے گا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو عالم صاحب نے مجھے یہ وظیفہ نکال کر دیا ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس ویڈیو کا ایم رکھتے ہیں دس ہزار لائک کا سبھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مجھے پوری امید ہے آپ لوگ قرآنی وظیفہ کو دل سے لائک ضرور کریں گے ہو سکتا ہے یہ لائک کرنے سے یہ آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے تو سبھی لوگ میرا ویڈیو کا ٹارگیٹ دس ہزار لائک سے اس کو پورا کروا دیجئے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ایسی ویڈیو لاتا رہوں گا تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عزیز تیرا پربردگار پارا نمبر اکیس میں فرماتا ہے میں دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگے تو دوستو آپ لوگوں کو اسی آیت کریمہ کا وظیفہ کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا طریقہ آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے سب سے پہلی چیز آتی ہے وقت کہ آپ کو کس وقت میں اس وظیفہ کو کرنا ہے تو اس وظیفہ کو کرنے کا وقت انشاء کی نماز کے بعد سے فضل کی آزان تک ہے اس بیچ میں آپ لوگ کسی بھی وقت اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو خیال یہ رکھنا ہے جس وقت میں آپ لوگ اس وظیفہ کو کریں اس وقت آپ لوگ بلکل خاموش رہیں یعنی کہ وظیفہ کرتے وقت جتنی دیر بھی آپ کا وظیفہ چلے اتنی دیر آپ لوگ کسی سے بھی بات نہ کریں آپ کو کرنا یہ ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درودے پاک ہے اس کے بعد یہ قرآنی لفظ ہیں جو آپ لوگوں کو اکیس مرتبہ پڑھنے ہیں میں آپ کو ہلکے ہلکے روک روک کے ایک ایک ورڈ دھیان سے سمجھا دیتا ہوں یہ وہ قرآنی لفظ ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو اتمنان سے پڑھ کر سنائے ان کا ترجمہ ہے میں دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگے تو آپ لوگوں کو اکیس مرتبہ ان لفظوں کو بولنا ہے اس کے بعد تین مارہ آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے آپ کا وظیفہ ہوا مکمل اب آپ لوگ اللہ تبارک وطالہ سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگئے اس وظیفے کی مدد تین دن ہے جو شخص بھی رات میں تین دن تک لگاتار اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کی مشکل ترین حاجت بھی اللہ تبارک وطالہ قبول فرما لیتا ہے دوستو اس وقت علم صاحب عبادت میں مشکول ہیں تو اگر آپ لوگ اپنے نام سے اپنے حق میں دعا کرانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا پورا نام کومنٹ بوکس میں لکھ دیں انشاءاللہ تبارک وطالہ جن لوگوں کے جو بھی نام کومنٹ بوکس میں آئیں گے اور جو بھی پریشانی وہ لوگ لکھیں گے ان کے حق میں ان کے نام سے دعا کروا دی جائے گی اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس دعا کروانے کا تو آپ لوگ اپنا پورا نام کومنٹ بوکس میں لکھ دیں انشاءاللہ آپ کے حق میں میں خود دعا کروا دوں گا اور دوستو یہ قرآنی لفظ ہیں یعنی کہ قرآنی وظیفہ ہے آپ لوگ اس کو اگر آگے شیئر کریں گے تو جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ ان لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی قرآن سے ثابت ہے تو آپ لوگ اس کو آگے شیئر نہیں کریں گے یوٹیوب پر آپ لوگوں کو ایسا وظیفہ ملے گا بھی نہیں تو بس آپ لوگوں سے یہی کہوں گا اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیچے اگر آپ کی وجہ سے کسی نے بھی یہ قرآنی لفظوں کو پڑھا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا ہو سکتا ہے آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے یہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو نیچے گوست پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے ابھی اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیں